بینہ چاول بھی گوئے ہرے مطر اور کچھے چاول کی دس منٹ میں ریسٹورنٹ میں ملنے والی مہگی ریسپی بنائیں گے تو ہیلو دوستو آپ سبھی کے میرے چینل پر ایک بار پھر سے سواگت ہے تو چلیے فٹا فٹ سے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کے لیے یہاں میں نے دو کپ باسمتی چاول لیا ہے ہم اس میں پانی ڈال کر کے اسے ہاتھ سے ملاتے ہوئے دو سے تین بار میں اچھے سے واش کر لیں گے جس سے چاول کے اوپر لگا ہوا سارا ڈشٹ اچھی طرح دھول جائے گا یہاں میں نے باسمتی رائس لیا ہے آپ اس کی جگہ ریگولر رائس یا آپ جو بھی چاول کھاتے وہ لے سکتے ہیں اور اب ہمیں کوکر لیں گیس آن کریں گے اور کوکر کو گرم ہونے دیں گے اور یہ دیکھیں کوکر گرم ہو گیا ہم اس میں ایک چمچ کھی ڈالیں گے یہاں میں نے جمیں ہوئے گھی کا یوز کیا اگر آپ کا گھی ملٹڈ ہے تو آپ اس میں دو چمچ گھی ڈالیں گے اور گھی کی جگہ آپ بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھی گرم ہو گیا ہم اس میں ایک چمچ گھیرہ ڈالیں گے اور جیرہ کو گھی میں اچھے سے کریک ہونے دیں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے آپ انفلیور کوکنگ آئل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں دو تیج پتہ ڈالیں گے اس ریسپی کو آپ جھٹ پٹ سے بچوں کی ٹیفن کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ بنانا جتنا آسانے کھانے میں اتنا ہی زیادہ ٹیشٹی اور ہیلڈی ہوتا ہے گیس کا فلم میڈیم رکھیں گے اور اب ہم اس میں دو ہری مرچ ڈالیں گے ہری مرچ کی جگہ آپ سکھی لار مرچ کا بھی ہوں اور اب ہم اس میں کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے یہاں میں نے تین سے چار ٹکڑا دالچینی کے دو الائچی ایک چکڑی فول چار لانگ پانچ سے چھے کالی مرچ لی ہو ان سبھی کو ہم گھی میں ڈالیں گے گھی میں ڈال کر میڈیم فلم پہ ہم ان سبھی کھڑے مسالے کو گھی میں اچھے سے پکنے دیں گے اور اب ہم اسے ہلکے ہاتھوں سے چلاتے ہوئے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور بھول لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گھی میں کھڑے گرم مسالہ کا فلیور آ گیا ہے اور یہاں میں نے میڈیم سائج کے ایک پیاج کو اس طریقے سے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور اگر آپ پیاج نہیں کھاتے ہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے بھی گھی میں ڈال کر کے گیس کا فلم ایک منٹ کے لیے ہائی کر لیں گے اور ہائی فلم پہ ہم پیاج کو چلاتے ہوئے بھول لیں گے جس سے پیاج کا کچھاپن ختم ہو جائے گا اور اب ہم اس میں آٹھ سے دس کاجو کے پیچھ ڈالیں گے یہاں میں نے کاجو کا یوز کیا ہے آپ اس کے جگہ کوئی اور بھی اپنے پسند کا ڈرائی فروٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ان سبھی کو چلاتے ہوئے میڈیم فلم پہ ہی اچھی طرح بھول لیں گے جس سے کاجو کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور کاجو بھی ہمارے اچھے فلیور فول ہو جائیں گے ہرے مٹر ڈالیں گے یہاں میں نے فریش مٹر کا یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس فریش مٹر نہ ہو تو آپ اس کی جگہ فیروجن مٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں مٹر ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ ہی بھول لیں گے جس سے مٹر کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اور مٹر ہمارے بھون جائیں گے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی اور ہیل فول لگ رہی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ادھک شہدک شیئر کریں اور یہ دیکھیں مٹر ہمارے اچھے سے بھون گیا ہے اور اب ہم اس میں باریک کٹے ہوئے ادرک ڈالیں گے ادرک ڈالنا بلکل آفشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے اور آپ کھاتے ہیں تو اس میں ڈالیں گے یا اسکیپ کر سکتے ہیں ادرک ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھے سے 20 سے 30 سیکنڈ کے لئے بھون لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارے انگریڈینٹ اچھی طرح بھون گئے ہیں اور اب ہم اس میں اور اب ہم اس میں دھولے ہوئے باسمتی چاول ڈالیں گے یہاں میں نے چاول کو صرف دھویا تھا اور اب ہم اسے کھوکر میں ڈال رہے ہیں اسے میں نے بلکل بھی سوک ہونے کے لئے نہیں رکھا تھا چاول ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھے سے ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لئے چاول کو سارے انگریڈینٹ کے ساتھ بھون لیں گے جس سے چاول میں مسالوں کا فلیور اچھے سے آ جائے گا اس ریسپی کو آپ جھٹ پٹ سے اس طریقے سے گھر پہ بنائیں گے تو بچے ہو یا بڑے سبی کو بہت پسند آئے گا اور اگر آپ کے گھر میں پارٹی یا مہمان آنے والے ہو تو بھی آپ اسے فٹا فٹ سے بنا کے سرب کریں مہمان بھی آپ کی تاریف کرنے سے خود کو روک نہیں پائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاول کا پانی سوک گیا ہے اور یہ بالکل اچھی طریقے سے چاول بھی ہمارے مسالوں کے ساتھ بھون گئے ہیں اور اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہاں میں نے دو کپ چاول لیتے اس کے لئے یہاں میں اس میں تین کپ پانی ڈال رہی ہوں یہاں میں نے نارمل روم ٹیمپریچر کا پانی کا یوز کیا ہے اور پانی ڈال کر ہم اسے بھی چلاتے ہوئے اچھے سے ایک بار ملا لیں گے جس سے چاول ہمارے تلی میں لگیں گے نہیں اور کھلے کھلے بنیں گے گیس کا فلیم ہائی کر لیں گے اور پانی میں اوبال آنے دیں گے اور ہم اسے اس پیچولا سے بیچ بیچ میں اس طریقے سے چلا لیں گے جس سے سارے انگریڈینٹ اچھے سے پانی میں مکس ہو جائیں گے اور مطر پلاؤ ہمارے بلکل ہی فلیور فل بنیں گے پلاؤ کا سواد بڑھانے اور اسے فلیور فل بنانے کے لئے ہم اس میں سواد انسار یا ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے پلاؤ ہمارے جلدی پکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایک چمچ چینی ڈالیں گے یہاں میں نے چینی کیا یوز کیا ہے اگر آپ کو پسند دے تو آپ اس میں ڈالیں یا آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے اسپیچولا سے چلاتے ہوئے نمک اور چینی کو ملا لیں گے یا مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے ڈھک کر کے اس میں اوبال آنے دیں گے اور یہ دیکھئے پانی میں اوبال آ گیا ہے اور اب ہم کوکر کا ڈھکن لگائیں گے اور اس میں ہائی فلیم پہ اسے دو سے تین سیٹی آنے دیں گے اور گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور ہم کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کا فلیم یہاں میں نے آف کر دیا ہے اور کوکر بھی ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے ہم اسے کھول لیں گے اور یہ دیکھئے پلاو ہمارا بلکل پرفیکٹ اور کھلا کھلا بنا ہے اور اب ہم اس کے اوپر باری کٹے ہوئے ہرے دھنیا کی پتی ڈالیں گے ہرے دھنیا کی پتی ڈال کر ہم پلاو کو اس طریقے سے چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے دھنیا پتی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پلاو ہمارا بلکل پرفیکٹ بنا ہے اور چلیے اب ہم اسے پلیٹ میں سرپ کر لیں گے اس کے لئے ہم یہاں پلیٹ لیں گے اور اسے گرمہ گرم شرب کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں مٹر پلاؤ ہمارا منٹو میں بن کے ریشٹوینٹ اسٹیل تیار ہو گیا ہے اور اس کے چاول بھی بلکل برفیکٹ اور کھلے کھلے بنے ہیں آپ بھی اس طریقے سے اپنے گھر پہ فٹا فٹ سے مٹر پلاؤ بنائیں مٹر کا سیزن چل رہا ہے بجار میں بہت ہی اچھی مٹر آ رہے ہیں تو آپ اس مٹر پلاؤ کی ریسپی کو گھر پہ جرور ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپیرینس اور فیڈبیک میرے شاہد جرور شیئر کریں یہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گا اور یہ بنانا جتنا زیادہ آسان ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ ٹیشٹی اور ڈیلیسس ہوتا ہے تو چلیے اب میں آپ سب کے ساتھ ملوں گی ایک اور نئے ریسپی میں موسیقی